لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیتون لیلعالمین نظیر وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیم واللانت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشہ لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هاده الساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنه وردك توعا وتمتیه فيها تبیلہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارقن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت احل بیتی ما ان تمستتم بهما لن تظل بادي ابدا صلوات اللہم صلی علیہ ومحمد وعجل فرجهم رسپیکٹڈ بردرز ان سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو وری مچ فور جوائننگ آج ہم ٹویلتھ لیکچر میں اس ماہ رمضان سیریز کے جس میں ہم ایمہ علیہ السلام کی لائف ڈسکس کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام کی لائف ڈسکس کر رہے ہیں اور جس حدیث کی تلاوت میں نے کی وہ حدیث رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرت احل بیت یہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت میرے احل بیت ما ان تمسکتم بہما اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تظل بادی ابدا تم کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوں گے اور اس اطرت و احل بیت کے کڑی ہمارے چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہیں امام زین العابدین کی فرس پارٹ آف زندگی جو ہے ہم نے کل دیکھی تھی کہ امام علیہ السلام کی ولادت پندرہ جماعت الاولہ تھرٹی سیونتھ یا تھرٹی ایٹھ تھی اور آفٹر ہجرہ میں ہوئی کچھ روایت میں تھرٹی سیونتھ ہے کچھ میں تھرٹی ایٹھ ہے امام علیہ السلام کی بورت کے ٹین ڈیز بعد ہی ان کی والدہ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کا اس دنیا سے ان کی اس دنیا سے رہلت ہو گئی امام علیہ السلام جو ہے ان کے دادا امام علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزر رہے تھے دو یا تین سال بعد فورٹی ایرتھ آفٹر ہجرہ فورٹی ایتھ آفٹر ہجرہ میں جو ہے امام امیر المہمین علیہ السلام بھی جو ہے شہید کر دئیے گئے اس کے بعد اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے اندر ان کی جو ہے بجپناہ گزرا اور ففٹی ایتھ ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے ان کے ساتھ کربلا آگئے کربلا میں سارے مسائب ہوئے ان کے ساتھ اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام میں جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید کے دربار میں خدبہ اور امام علیہ السلام کا پھر مدینہ ریٹن یہ سب ہم نے کل کے لیکچر میں سٹڈی کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اور یہ پورا لٹا ہوا کافلہ کربلا سے واپس مدینہ آیا شام سے کربلا اور کربلا سے جب واپس مدینہ آیا تو مدینہ کے لوگوں میں ایک الگ طریقے کا اپرور ہو گیا لوگ گریہ کرنے لگے جب ان کو جو جو ظلم ہوئے وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زبانی اور اسیرہ نے کربلا کی زبانی سننے ملا مدینہ کے لوگ جو امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے وہ برداشت نہیں کر پا یہاں تک کہ جناب زینب کے حزبن جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جو تھے وہ تو تیار بھی ہو گا ہے کہ میں جاتا ہوں اور یزید کو قتل کر کر آتا ہوں لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ پھوپا جان آپ رکھ جائیے امام حسین علیہ السلام کا خون بہا ہے اور امام وقت کی بات سن کر جناب عبداللہ ابن جعفر نے جو ہے اپنے غیرز کو کٹول کیا اور وہ جو ہے مدینہ میں رکھ گئے لیکن مدینہ کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے یزید کی اگنسٹ ایک اپرائزنگ شروع کر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو کس طرح قتل کیا گیا یزید جو ہے بہت غصہ ہو گیا اور اس نے جو ہے ایک آرمی بھیجی اور اس آرمی جو مختار نامہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ آرمی جب مدینہ آئی تو مدینہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا مسجد النبوی جو رسول کی مسجد ہے جہاں رسول نماز پڑھایا کرتے تھے چلا کرتے تھے وہاں یزید کی آرمی نے جو ہے گھوڑے باندھیں مسجد کے اندر گھوڑے باندھیں سانچ سو سے زیادہ قرآن کے یاد کرنے والوں کو جو ہے یزید کی آرمی نے قتل کیا مدینہ کو لوٹا بہت سارے برے کام کیے اور کئی رسول اللہ کے بڑے صحابیوں کو قتل کیا اور کئیوں کو گلام بنائے اور بہت ساری بری چیزیں کی لیکن ایک حمد انہوں نے نہیں کی اور وہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت مانگنے کی مسٹیک کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تو کتنا بڑا کربلا کا ایونٹ ہوا تو یزید نے کہا مدینہ میں تم کوئی جو کرنا ہے کرو جس کے ساتھ جیسا بیہیو کرنا ہے بیٹ بیہیو کرنا ہے بیٹ بیہیو کرو لیکن امام زین العابدین اور جو ان کی پناہ میں ان کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام علیہ السلام سے اگر اس نے کچھ کیا تو پھر سے جو ہے کربلا ہو سکتے اور پھر سے جو ہے وہ اور جو ہے پستی میں گر سکتا ہے اس کے بعد کچھ ٹائم بعد سکسٹی فورت ہجری میں جو ہے یزید واسل جہنم ہوا اور یزید کا جو بیٹا تھا یزید کا باپ معاویہ ابن ابی سفیان تھا لیکن جو یزید کا بیٹا تھا اس کا نام بھی یزید نے معاویہ رکھا تھا معاویہ ہے ثانی ثانی مطلب سیکنڈ یزید کے مرتے ہی ہم مختار نامے میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے حجاز میں یعنی خانہ کاوہ میں اور مدینہ میں اور حجاز کا جو ایرے وہاں پر کیپچر کر لیا اور کیونکہ وہ جانتا تھا کیپچر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے اس نے ٹورچر کرنا شروع کیا بنی حاشم کو اتنا ٹورچر کیا ہم مختار نامے میں دیکھتے ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کو جو ہے اس نے جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے قید کر لیا تھا اور بنی حاشم کو اور اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو سپیشلی امام کے گھر والوں کو بہت ٹورچر کرتا تھا یہ اتنا ٹورچر کیا کہ امام زین العابدین اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اللہ جو ہے امام کو عبداللہ ابن زبیر کی شرارت سے اس کے ظلم سے بچائے اتنا جو ہے یزید جیسا ٹورچر کرتا تھا ویسے ہی عبداللہ ابن زبیر بھی ٹورچر کرتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اہلِ بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو اس کی جو ہے سیٹ خطرے میں آگئے کیونکہ وہ سیٹ کا اصلی حقدار نہیں تھا وہاں پہ معاویہ ثانی جو یزید کا بیٹا تھا وہ چالیس دن تک جو ہے تخت پر رہا اور اس نے کہا کہ یہ تخت میرا نہیں ہے کیونکہ یہ تخت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بلونگ کرتا ہے معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا معاویہ کا باپ بھی معاویہ تھا یزید کا بیٹا بھی معاویہ تھا معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ میرا باپ یزید اور میرا دادا معاویہ اور میرا اس کا باپ ابو سفیان سب کے سب جو ہے گلت تھے اسلام کے دشمن تھے اور یہ جو تھرون ہے وہ ان کسی کو بیلونگ نہیں کرتا یہ صرف اور صرف جو ہے خلافت امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کو بیلونگ کرتا ہے جب یزید کے چیلے چپاٹو نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو پرابلم ہو جائے گی سارا پاور اہل ویت کو چلا جائے گا امام زیر نابدین کو چلا جائے گا تو انہوں نے جو ہے اس کا قتل کر دیا اور پتا چلا کہ یہ جو سب اس کے دماغ میں جو صحیح باتیں جو دالی تھی وہ اس کے ٹیچر نے دالی تھی جو اس کا قرآن کا ٹیچر تھا تو بنی امیہ کے لوگوں نے جو ہے اور بنی مروان کے لوگوں نے جو ہے اس کا جو ہے اس ٹیچر کو بھی جو ہے قتل کر دیا اور یہ سب قتل کرنے کے بعد جو مروان ابن حکم یاد ہے جس کے بارے میں نے پڑھا تھا جس کو رسول اللہ نے جو ہے مدینہ سے نکال دیا تھا عثمان ابن افان نے بلایا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ یاد ہے وہی مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ جو ہے اب خلافت کی کرسی پر بیٹھا لیکن کچھ مہینوں میں ہی جو ہے وہ اس دنیا سے واسل جہنم ہو گیا اور اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ خلیفہ بنا عبد الملک اتنا ظالم تھا کہ اس نے حجاج ابن یوسف الثقفی اس کو اپوائنٹ کیا اور حجاج ابن یوسف نے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کیا کہتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک وہ اٹلیسٹ کچھ اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا بہت بہت ظالم تھا حجاج ابن یوسف الثقفی اللہ اس پر لعنت کرے عبد الملک مروان کا دور چلا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والوں کو جو ہے قتل کیا جاتا تھا اسی دور میں لوگوں کو کوئسٹن آیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے بعد امام کون ہے کیا امام زین العابدین امام ہے یا جناب محمد حنفیہ امام ہے کیونکہ امام علیہ السلام کے بعد امام حسن بنے تھے اس کے بعد ان کے بھائی امام حسین بنے تھے تو اب لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگ نے کہا کہ بھائی محمد حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہے وہ امام ہے کہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام امام ہے کچھ لوگوں کو شک تھا جبکہ جناب محمد حنفیہ جیسی بزرگ شخصیت امام حسین علیہ السلام کی تابع تھی امام علی زین العبدین علیہ السلام کی تابع تھی اور وہ خود کہتے تھے کہ میں امام نہیں ہوں امام علی ابن الحسین لیکن لوگوں کو پھر بھی تھا کچھ تھے جو جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے تو امام زین العبدین اور جناب محمد حنفیہ خانہ کعبہ میں آئے اور حجرِ اسود کے سامنے کھاڑے ہو کر کہا پہلے جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا اور کہا کہ میرے امام کیا میں امام ہوں حجرِ اسود سے پتھر سے کوئی جواب نہیں ہے جو خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے حجرِ اسود جس کا ہم فوٹو دیکھتے ہیں یہ جنت کا ایک پتھر ہے اس کے بعد امام علی ابن الحسین زین العبدین علیہ السلام آئے اور انہوں نے حجرِ اسود کو سلام کیا حجرِ اسود میں سے آواز آئی اور حجرِ اسود نے کہا کہ آپ جو ہے زمانے کے امام ہے وقت کے امام ہے اور اس طرح لوگوں کو کلیر ہو گیا کہ امام وقت جناب محمد حنفیہ علیہم الرحمہ نہیں بلکہ امام علی ابن الحسین زین العبدین علیہ السلام ہیں جناب مختار نے یہی دور میں جو ہے جو مختار نام میں ہم دیکھتے ہیں جناب مختار نے یہی دور میں جو ہے ایک اپرائزنگ کی کوفہ میں اور یہ سب حجاج ابن یوسف سے پہلے ہوا تھا جناب مختار کی اپرائزنگ میں جو ہے جناب مختار نے جتنے کربلا میں ظالم تھے شمر ابن زلجوشن ہو خولی ابن یزید ازبہی ہو یا عمر ابن سعد ابی وقاس ہو اور بھی غرملہ ابن کاہل اسدی ہو یا جتنے بھی کربلا میں جن جس نے بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑی تھی یا امام کے اصحاب کو قتل کیا تھا یا کربلا میں موجود تھا امام کے دشمنوں میں جناب مختار نے جو ہے ان سب کو جو ہے قتل کیا یہاں تک کی ابن زیاد کو بھی ہم مختار نامے میں دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھیجے اور ابن زیاد کو بھی جو ہے قتل کیا اور ان سب کے سر کو جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے اور ان دشمنوں کے سروں کو دیکھنے کے بعد کربلا کے بعد پہلی بار امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے مسکرائے ایک سمائل دی اس کے بعد یہ سب ہوا جناب مختار چودہ ماہ رمضان جو کہ پرسو ڈیٹ ہے آج بارہ ماہ رمضان ہے چودہ ماہ رمضان سکسٹی سیونتھ یور آفٹر ہجرہ کربلا سکسٹی ون ہجرہ میں ہوئی سکسٹی سیونتھ یور آفٹر ہجرہ میں جناب مختار کو چودہ ماہ رمضان کو شہید کر دیا گیا ایٹی سکس آفٹر ہجرہ میں عبد الملک مروان مر گیا اور اس کا پہلا بیٹا ولید ابن عبد الملک جو ہے وہ پاور میں آیا سب سے پہلے مروان مروان کا بیٹا عبد الملک مروان عبد الملک مروان کے چار بیٹوں نے رول کیا سب سے پہلا تھا ولید ابن عبد الملک امام علیہ السلام ایسے زمانے میں جو ہے اوپن لی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ امام پہ بہت رسٹرکشنز تھے مروانی جو تھے وہ امام علیہ السلام کو بہت ستاتے تھے تو امام علیہ السلام نے ایک پلان کیا امام علیہ السلام ہر سال جو ہے گلاموں کو پرچیس کرتے تھے گلام پرچیس کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے پورے سال جو ہے ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے ان کو ٹرین کرتے تھے اور ایک سال بعد ان سب کو جو ہے آزاد کر دیتے تھے غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آزاد کر دیتے تھے اور یہ سارے جو ان کے غلام تھے وہ دنیا بھر میں جا کے اہل بیت علیہ السلام کے اور دین اسلام کے میسیج کو جو ہے فیلاتے تھے اسی لئے امامِ وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کیسی بھی پرابلم ہو جو سیچویشن ہو امام ہمیشہ دینِ اسلام کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا ایک طریقہ جو امام علیہ السلام نے اپنایا وہ تھا دعاوں کا طریقہ امام علیہ السلام نے جو ہے دعا ابو خمزہ سمالی جیسے دی امام علیہ السلام کی ایک بک ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے ڈیوائن پرلز میں آویلیبل ہے صحیفہ سجادیہ میں جو ہے امام علیہ السلام نے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی ہیں سپیسیفک چیزوں کے لئے جیسی کی دعا نمبر سیون ہے جو شیطان کو بھگانے کے لئے دعا سیون یا دعا نمبر لیون ہے اس کے بعد دعا نمبر ٹوینٹی تری ہے ویل بینگ کے لئے دعا نمبر ٹوینٹی فور ہے پیرنٹس کے لئے پیرنٹس کے لئے دعا کرنے کے لئے اس کے بعد دعا ہے اپنے نیبرز اور فرنٹس کے لئے کوئی اچھا کام کرنے جارے اس کے لئے کوئی بری چیز سے بچنے کے لئے کوئی بلا سے بچنے کے لئے سب دعائیں صحیفہ سجادیہ میں چھوٹی چھوٹی دعائیں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر پوسیبل ہو دیوائن پرلز میں جائیں صحیفہ سجادیہ خولیں اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اس کے کچھ کچھ دعائوں کے میننگ پڑھیں کہ امام ذنب عبدین کس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں انگلش میں اس کا میننگ ہے یا اردو میں اس کا میننگ ہے آپ پڑھیں گجراتی میں بھی ہاجی ناجی ایپ پر جو آویلیبل ہے جو گجراتی آڈینس ہے وہ گجراتی میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح امام علیہ السلام نے تبلیغ کی امام علیہ السلام کی ایک اور بک ہے جسے رسالت الحقوق کہتے ہیں ٹریٹیز آف رائٹس رسالت الحقوق میں امام علیہ السلام نے الگ الگ لوگوں کے اور الگ الگ چیزوں کے رائٹس بتائے اللہ کا رائٹ کیا ہے رائٹ مطلب رائٹ ہینڈ نہیں اللہ کا حق کیا ہے ہاؤ ڈو یو ٹریٹ اللہ فادر کا حق کیا ہے فادر کا رائٹس کیا ہے مدر کے رائٹس کیا ہے مدر کا حق کیا ہے بچوں کے رائٹس کیا ہے آئیز کے رائٹس کیا ہے یارز کے رائٹس کیا ہے نوز کا رائٹس کیا ہے ٹنگ کا رائٹس کیا ہے ہاتھوں کا کیا رائٹ ہے پیروں کا کیا رائٹ ہے دوستوں کا کیا رائٹ ہے مسلمز کا کیا رائٹ ہے نون مسلمز کا کیا رائٹ ہے یہ سب جتنے بھی treaties of rights ہیں یہ سب امام علیہ السلام نے اپنی بک رسالت الحقوق میں لکھی ہے اس کا انگلیش ٹرانسلیشن اور اردو میں دونوں کی لنک جو ہے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں آپ جا کے سن سکتے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو ہندی میں بھی اوپر جا کے سنیں کہ امام علیہ السلام اپنی treaties of rights میں کیا کیا بتاتے ہیں جو ایک حدیث جو میں نے promise کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی life سے وہ رسالت الحقوق کی حدیث لیتے ہیں جو rights of father ہیں ہم نے رسول اللہ میں rights of mother دیکھا تھا کہ paradise lies below the feet of the mother آج ہم جو ہے rights of father دیکھتے ہیں کہ رسالت الحقوق میں جو ہے امام زین الابدین نے rights of father کے بارے میں کیا کہا ہے میری request اگر possible ہو تو جا کے سنیں بہت چھوٹی سی بک ہے لنک پر آپ جا سکتے ہیں اردی یا انگلیش جو بھی جیسے آپ کو comfortable ہو اور لنک پر جا کے آپ دیکھیں کہ کس طرح امام علیہ السلام نے جو ہے رسالت الحقوق میں rights بتایا ہے father کے rights کے بارے میں امام زین الابدین علیہ السلام فرماتے ہیں the right of your father تمہارے والد کا یہ حق ہے is that you should know کہ تم جانو that he is your root and you are his branch کہ وہ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی شاہ ہو ایک tree رہتا ہے tree کے branches ہوتے ہیں brother جھاڑ کے branches ہوتے ہیں لیکن جھاڑ کھڑا کیوں ہے مضبوطی سے کھڑا کیوں ہے کیونکہ اس کے جو زمین کے نیچے جو جڑ ہے جو اس کی roots ہے وہ زمین میں ہیں اس کے roots اتنے strong ہیں اس وجہ سے جھاڑ کھڑا ہے جس دن roots weak ہوتے ہیں تو جھاڑ جو ہے گر جاتے ہیں امام کتنے beautifully explain کرتے ہیں father کی importance کہ تمہارے father کا right یہ ہے کہ تم جانو کہ وہ تمہاری root ہے اور تم جائے اس کی برانچ ہو اور اس کے بنا تمہارا کوئی وجود نہیں ہوتا تم اس دنیا میں نہیں آتی if your father would not have been there you would have not been born whenever you see anything in yourself which pleases you اگر تم اپنے آپ میں کچھ دیکھو جو تم کو اچھا لگے کہ یار میں اپنے آپ میں ہی تم دیکھ رہے ہو کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں میں ازاداری کر رہا ہوں میں handsome دکھ رہا ہوں you should know that your father is the root of its blessing upon you تم یہ جانو کہ تمہارے والد تمہارے father جو ہے اس کی root ہے اس جو چیز تم کو خوش کر رہی ہے اس کی root اس کا جو origin ہے اس کو جب آپ سکھانے والے وہ آپ کے father ہے so praise God تو اللہ کی حمد و سنا کرو and thank you اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ تم کو یہ realization ہوئے یہ رسالت الحقوق میں father کے rights جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام بتاتے ہیں ایک short story امام زین العابدین علیہ السلام کی life سے ایک بار امام علیہ السلام کا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا جو ہر سال حج پہ آتا تھا اور حج پہ سے آنے کے بعد مدینہ میں امام رہتے تھے تو مدینہ میں امام کے لئے چھوٹا سی gift لے کے آتا تھا ہر سال حج پہ آتا تھا حج کرتا تھا امام علیہ السلام کو gift دیتا تھا اور چلے جاتا تھا ایک بار اس کی wife نے جو ہے اس کو کہا کہ تم ہر سال امام کے لئے gift لے کے جاتے ہو تمہارے امام نے آتا تک تم کو کچھ دیا ہے کیا واپس اس نے بلا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں سوچتے امام میں وقت ہے وہ ان کی وجہ سے پورا وجود ہمارا ہے ہم کو ایسا کچھ نہیں سوچتا تھا میرے امام ہی سیلیمن وہ gift دیتا ہوں پھر یہ بات ختم ہو گئی جب وہ حج کر کے مدینہ امام کی بارگاہ میں پہنچا امام نے کہا رکو آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ ارے بلے امام آئینسسٹ کہ ساتھ کھانا کھاؤ ٹھیک ہے امام کے گھر میں دعوت کون منا کرے گا شخص بیٹھ گیا امام کے ساتھ دسترخان پہ بہترین امام علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلایا اس کے بعد امام علیہ السلام نے جگ لیا اور اس کے ہاتھ دھونے لگا ارے وہ کہتا ہے مولا آپ میرا ہاتھ ملنے نہیں میرا حکم ہے امام وقت ہوگی کہ تم جوہے مجھے اپنا ہاتھ دھولانے لگا جب وہ شخص نے اپنا ہاتھ دھویا امام علیہ السلام نے کہا اب نیچے دیکھو جیسے ہی اس نے دیکھا تو پانی کی جگہ نیچے ہیرے جواہرات مہنگے مہنگے جولز رکھے ہوئے تھے امام نے کہا اب یہ جا کر اپنی وائف کو دے دینا کہنا تمہارے امام نے تمہارے لے گفت پہ جائے بلے امام اس کی ضرورت نہیں تو ایسے ہی بولی جو بلے نہیں ای انسسٹ یہ تم لے جاؤ اپنی وائف کے پاس اور اس سے کہو کہ یہ گفت ہے جو امام نے تمہیں تمہاری محبت کے لئے دیا ہے یہ شخص وہ سارے جولز لے کر اپنی وائف کے پاس گیا اس کی وائف بہت شرمندہ ہوئی کہ اس نے امام کے لئے ایسے بولی کہ تم سب لے جاتے ہیں امام نے تمہوں کو کوئی گفت نہیں دیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اس سال وہ بھی جو ہے اپنے ہزبند کے ساتھ جو ہے کھانے کعبہ مکہ جائے گی اور پھر مدینہ جب جائے گی امام علیہ السلام سے ملنے جیسے ہی وہ امام علیہ السلام سے ملنے سے پہلے پہنچ رہی تھی ملک الموت آیا اور اس لیڈی کی روح کبز کر کے چلا گیا وہ شخص دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا کہ مولا میری وائف آپ سے ملنے آ رہی تھی اور ملک الموت نے جو اس کی روح کبز کر لی امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ وہ دیکھو تمہاری وائف ابھی آ رہی ہے جیسے ہی وہ پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کی وائف واپس چلتے ہوئے آ رہی ہے تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم تو اس دنیا سے چلے گئی تھی وہ لے ہاں میں اس دنیا سے چلے گئی تھی لیکن تب ہی کوئی ایک جوان آیا اور اس نے ملک الموت سے کہا کہ میں جو اس کو حیات دیتا ہوں اس کی روح اس کو واپس کر دو اور اس کی زندگی کو اور پڑا دو اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ امام ظلنفدی اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جو آیا تھا جس نے کہا کہ میری زندگی پڑا دو ملک الموت سے میری سفارش کی تو اس شخص نے کہا کہ یہ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام یہ امام کی زندگی کا ایک موجزہ ہے موجزے کی سٹوری ہے آخر ولید ابن عبد الملک برداشت نہیں کر پایا کہ امام کی پوپلارٹی بڑھتی جا رہی تھی اور اسے ڈر لگا کہ کہیں امام علیہ السلام جو اس کا تختہ پلٹ نہ کر دے اسی لیے امام علیہ السلام کو پچیس محرم نائنٹی ففت یار آفٹر ہجرہ میں ولید ابن عبد الملک نے جو ہے اپنے گورنر آف مدینہ کے تھرو امام علیہ السلام کو زہر دے دیا اور امام علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے شہید کر دیئے گئے امام علیہ السلام کو جو ہے جنت البقی میں جو ہے دفن کیا گیا جو لیسن ہم امام علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑو چاہے کتنی بھی difficult circumstances ہو اور جو حدیث ہم سیکھتے ہیں امام علیہ السلام کی کہ امام علیہ السلام رسالت الحقوق میں فرماتے ہیں کہ تمہارے والد کا یہ حق ہے کہ تم جانو کہ وہ تمہاری جڑ ہے اور تم اس کی برانچ ہو the right of your father is that you should know that he is your root and you are his branch انشاءاللہ نقوش عصمت کتاب میں اور آپ امام علیہ السلام کے بارے میں جان سکتے ہیں جس کی لنک جو ہے اوپر یا نیچے description میں دی ہوئی ہے ساتھ ساتھ رسالت الحقوق انگلش اور اردو دونوں میں جو ہے لنک دی ہوئی ہے انشاءاللہ try کریں shot books ہے آپ انہیں ایک دن میں پورا complete سن سکتے کہ امام علیہ السلام کس طرح address کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی life کو discuss کرنے کے لیے شام پانچ بجے thank you very much جزاکاللہ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین پر محمد وول محمد صلوات اللہمہ اسوالی علیہ محمد وول محمد وعجل فرجہم